سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک شہزادی اس کے غلام اور بچھوں سے بھری ہوئی ایک قبر کے بارے میں یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے اور یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک خوبصورت اور بہت ہی حسین بیٹی تھی اس بادشاہ کا ایک غلام تھا جو ہاتھیوں کا رکھوالا تھا اور اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کس طرح ہاتھیوں کو قابو رکھنا ہے وہ غلام اپنی جوانی کی تحلیس پر تھا اس نے ایک بار بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا جب وہ ہاتھی پر سوار ہو کر سہر کو نکلی جب اس نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا وہ جب بھی سہر کے لیے نکلتی تھی وہ اس کو دیکھتا رہتا اور چاہتا تھا کہ وہ اس سے رشتہ جوڑے کسی طرح وہ اس کی ہو جائے یہ اس کی دلی تمنا تھی لیکن غلام کی حیثیت بھی تو نہ تھی کہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر شہزادی اسے پسند کر لیتی وہ تھا تو غلام لیکن کیونکہ جوان تھا اور بہت ہی خوب روح ہٹا کٹا اور خوبصورت تھا اس کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس کی عاشق بن جاتی اور شہزادی کی ایک نظر اس پر پڑنی تھی ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے شہزادی حضور کو جب سے دیکھا ہے میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں ایک پل کے لیے بھی مجھے چین نہیں آتا چاہتا ہوں کہ کسی طرح شہزادی کو حاصل کر لوں ساتھیوں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے بادشاہ کو اگر تم نے بتا دیا تو وہ تم کو زندہ آگ میں جلا دے گا جانتے تو ہو بادشاہ سزا کتنی بیحانک دیتا ہے لیکن وہ تو زدی تھا اور اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے چاہے مجھے آگ میں جلا دیا جائے مجھے شہزادی کو حاصل کرنا ہے شہزادی جنگل کی سیر کے لیے نکلی غلام آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اس نے ایک چلاکی کی تھی کہ جہاں جہاں سے ہاتھی نے گزرنا تھا وہاں اس نے کانٹے بچھا دیئے تھے ظاہر ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا کانٹا تو ضرور چوبے گا اور یہی ہوا اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا شہزادی ہاتھی پر سوار ہرے بھرے جنگل کے سرسبز و شاداب ماحول کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہاتھی نے زور سے چنگاڑا اس کے پیر میں کانٹا گس گیا تھا وہاں پر تو شہزادی کا کوئی خادم نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا اب اس غلام نے موقع غنیمت جانا اور دوڑتا ہوا ہاتھی کے پاس آ گیا وہ ہاتھی اس غلام کو جانتا تھا وہ چپ چاپ تو ہوا لیکن درد سے کرا رہا تھا وہ غلام جانتا تھا کہ ہاتھی کو کیسے کابو کیا جائے اس نے اشارے سے اس کو سمجھایا کہ تم سمجھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور وہاں شہزادی بکھلائی ہوئی تھی وہ نجوان اس کو مسیحہ لگا غلام نے چلاکی سے اس کے پیر سے کانٹا نکال دیا تو وہ ہاتھی پر سکون ہو گیا شہزادی ہاتھی سے نیچے اتر آئی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ غلام اسی کے محل میں کام کرتا ہے اور اس کو نہ جانے کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہے اس شہزادی نے پہلی بار اس نجوان کو دیکھا تو اس کے حسن کو دے کر وہ بھی دیوانی ہو گئی اتنا خوبرو گورا چٹا اور ہٹا کٹا نجوان وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی شہزادہ ہے لیکن وہ کوئی شہزادہ نہیں تھا وہ تو اس کا خادم تھا شہزادی بھی اس کے عشق میں مبدلہ ہو گئی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نجوان اس کی نظروں سے دور جائے اس نے کہا تم کہاں رہتے ہو تو وہ کہنے لگا میں آپ کے محل میں کام کرتا ہوں کیا تم کوئی شہزادے نہیں ہو نہیں بلکہ میں آپ کے محل میں موجود ہاتھیوں کی دیکھ بال کرتا ہوں اسی وجہ سے یہ ہاتھی میرے کابو آ گیا ہے کیونکہ یہ مجھے جانتا ہے تم نے تو بہت بہترین کام کیا ہے میرے والد صاحب تم سے بہت خوش ہوں گے وہ اس سے باتیں کرتے کرتے اتنا گم ہو گئی کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ رات کا اندہیرہ پھیل چکا ہے اس غلام نے کہا کہ شہزادی حضور اس جنگل سے باہر نکلنا تو ٹھیک نہیں ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو آج کی رات جنگل میں گزار لیں میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی درندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے شہزادی تو پہلے ہی اس سے محبت کر بیٹھی تھی وہ جو جو کہہ رہا تھا اس کی بات مانتی یہاں تک کہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ زنا کرنے کا تھا دونوں ایک دوسرے میں ایسے گم ہوئے کہ زنا کر بیٹھے اب غلام کافی دیر پریشان ہوا کہ شہزادی اور میں دونوں ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ حضور کبھی معاف نہیں کریں گے صبح ہوئی تو اس نے شہزادی سے کہا آپ اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہیں اور میں ایک خادم کیا آپ کے ابا حضور مجھے قبول کریں گے آپ کے اور میرے درمیان جو تعلق بن چکا ہے اس کی سزا تو بہت سخت ہوگی تو وہ کہنے لگی نہیں سزا نہیں ملے گی کیونکہ میں جو چاہتی ہوں وہی ہوتا ہے میں نے تمہیں پسند کیا ہے ابا جان سے تمہاری سفارش کروں گی لیکن اس سے پہلے تم کو میرے بابا کے پاس جانا پڑے گا اس نے کہا ٹھیک ہے اسی پریشانی کے عالم میں دونوں یہی فیصلہ کر چکے تھے کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں درخواست عرض کی جائے پھر اپنی قسمت آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو شہزادی نے کہا میں شادی تو صرف تم سے ہی کروں گی اس لئے تم میرے بابا سے ملو وہ غلام اس کو لے کر محل آ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے گبراہٹ میں سارا واقعہ سنا دیا اور بولا بادشاہ کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں تھی اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں تو مجھ پر احسان ہوگا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتی ہے بادشاہ کو بہت غصہ آیا اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ بادشاہ نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا اب اس غلام کو کیا جواب دوں اس نے مجھ پر احسان کیا ہے میری بیٹی کی جان بچا کر اس نے شہزادی کو دربار میں بلائیا اور کہا کہ کیا تم بھی اس کو پسند کرتی ہو تو وہ کہنے لگی میں اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بغیر اب میں جی نہیں سکتی بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کی بیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور اس کو ورگلانے والا یہی غلام ہے اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھوں گا جس کو یہ کبھی بھی پورا نہیں کرے گا اس نے کہا تم میری ایک شرط پوری کر دو تو میں تمہارا نکاح اپنی اقلوتی شہزادی سے کر دوں گا اگر شرط پوری نہ ہو سکی تو یاد رکھنا ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تم دو بوری بچووں سے بھر کر لے آؤ کہیں سے بھی تو تمہاری شادی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا بادشاہ نے یہ اس لیے رکھی تھی کہ اتنے زیادہ بچو وہ کبھی نہیں لاسکے گا اور جس جگہ بادشاہ کا محل تھا وہاں بچو ہوتے ہی نہیں ہیں بادشاہ مسکراتے ہوئے اسے یہ حکم سناتا ہے کہ جو شرط پوری کرو پریشانی کے عالم میں گھر آیا اس کے باپ نے جب اس پر نظر ڈالی تو وہ کہنے لگا بیٹا تم بہت پریشان ہو اس نے کہا ابا حضور مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اس ملک کی شہزادی سے محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی محبت میں ان کے ساتھ ایک ایسا کام کر چکا ہوں کہ جس کی سزا بادشاہ مجھے بہت سخت دیں گے میں نے ابھی ان کو یہ بات نہیں بتائی ہے بس ان سے میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں باپ جو اپنے بیٹے کے اس فیل سے بہت زیادہ قفزدہ اور پریشان ہوا اس نے کہا میرے بیٹے میری تو تربیت ایسی نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر زناکاری کرو اور بدکاری کرو تم نے ایسا کیوں کیا جو ہمارے دین میں حرام کام ہے وہ تم نے حرام کاری کر لی لیکن بابا حضور اب میں کیا کروں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس شہزادی کے ساتھ تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو آپ مجھے بتائیں کہ اب میں بچو کہاں سے جمع کروں کیا آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہیں باپ نے کہا ابھی تو تم کام پر جاؤ شام کو تم مجھ سے ملنا میں تمہیں بچو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا وہ غلام محل آ گیا اور اپنا کام کرنے رگا کام سے فارغ ہو کر وہ واپس گھر آیا تو اس کا باپ منتظر تھا باپ نے کہا دو بوریاں لائے ہو جس کے لیے بادشاہ حضور نے حکم دیا ہے اس نے کہا جی ہاں بوریاں لے آیا ہوں لیکن اب آگے کا طریقہ کار تو آپ مجھے بتائیے باپ نے کہا اس شہر میں ایک بہت پرانا بہت قدیم تقریباً کئی سال پرانا قبرستان ہے اس میں ایک قبر کی نشاندئی کر رہا ہوں اس کا پتہ میں تمہیں دے رہا ہوں کہ فلان قبر پر جانا قبر سے ساری مٹی اٹھانا اور شروع کی ایک اینٹ نکال کر بوری کا مو اس سراخ پر رکھ دینا جب ایک بوری بھر جائے تو اس بوری کا مو مضبوطی سے بان لینا اور پھر دوسری بوری کو بھی اسی طرح تم بھر لینا اور اس کے بعد تم قبر کو اچھی طرح سے بند کر دینا اگلے دن اس بیٹے نے باپ کی بات پر عمل کیا اور پہنچ گیا اس قبرستان میں وہاں پر جا کر اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا جس قبر کی نشاندہی اس کے باپ نے کی تھی اس قبر کے پاس پہنچ کر اس نے قبر کو ٹھیک اسی طرح کھودا اور جب پہلی اینٹ اس نے ہٹا لی وہاں پر اس نے بوری کا مو رکھ دیا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اندر بے شمار بچوں ہیں جو بوری کے اندر جاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ بوری بھر گئی اس نے فوراں بوری مضبوطی سے بند کر دی پھر دوسری بوری لی اور اس کا مو بھی سراخ کے ساتھ لگا دیا دوسری بوری بھی بچوں سے بھر گئی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پورے شہر میں بچوں موجود نہیں ہیں لیکن اس قبر میں بچوں ہی بچوں ہیں آخر اس صاحب نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب مل رہا ہے کہ اس کی قبر میں بچوں ہی بچوں ہیں بہرحال اس نے اس وقت تو باپ سے پوچھا نہیں تھا اسے تو بس بوریاں بادشاہ تک پہنچانی تھی جب وہ دونوں بوریاں بھر کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ بہت حیران پریشان اس نے کہا تم یہ دونوں بوریاں آگر کہاں سے بھر کر لائے ہو تو اسے بتا دیا گیا کہ ایک ایسا قبرستان ہے اس کے اندر موجود ایک قبر کے بارے میں مجھے بابا نے بتایا ہے بادشاہ نے کہا اپنے باپ کو بلا کر لاؤ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس قبر کی نشاندہی اس کے باپ نے کی آخر اس میں بچوں کیسے موجود ہیں اور یہ بات تمہیں بھی پتا ہونی چاہیے ایسا لگ رہا تھا کہ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہے لیکن وہ اس کے باپ کی زبانی اس کے بیٹے تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا اس لڑکے نے اپنے والد صاحب کو بلایا شہزادی بھی وہاں موجود تھی اور وہاں سارا دربار بھرا ہوا تھا بادشاہ نے کہا آپ کے والد صاحب جانتے ہیں کہ اس قبر میں بچوں کیوں موجود ہیں تو وہ کہنے لگا جی ہاں میں جانتا ہوں تب ہی تو اپنے بیٹے کو وہاں بیجا ہے تو کیا آپ میری شرط کو پورا کرنا چاہتے تھے یا اپنے بیٹے کو سکھانا چاہتے تھے کہ اس نے جو گناہ کبیرہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے باپ نے کہا یہی سمجھ لیجئے بادشاہ نے کہا بتائیے تمام درباریوں کو یہ بات بتاؤ اور اپنے بیٹے کو خاص طور پر ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی تو اس بوڑے نے بتانا شروع کیا بیٹا جس قبر سے بچوں بھر کر لائے ہو اور جہاں پر بچوںوں کی اتنی تعداد کہ دو بوریاں بھر گئیں اگر یقین کرو کہ تم سو بوریاں بھی لے کر جاتے تو سو بوریاں بھی بھر جاتی کیونکہ صاحب قبر نے گناہ کبیرہ کیا ہے ابا جان کون سا گناہ کبیرہ زناکاری ایک بار نہیں ہر رات وہ زناکاری کیا کرتا تھا بدکاری کیا کرتا تھا توائفوں کے پاس جاتا اس کے پہلو میں نامحرم عورتیں رہتی تھی وہ حرام طریقے سے عورتوں کے پاس جاتا اسی وجہ سے جب اس کی موت ہوئی تو وہ اس وقت بھی زناکاری کر رہا تھا وہ غلام بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بادشاہ مجھے معاف کر دیجئے میں جانتا ہوں کہ میری قبر میں بھی بچوں ہی آئیں گے کیونکہ میں نے بھی زناکاری کی ہے لیکن میں آپ کی بیٹی سے سچ میں محبت کرتا ہوں اور سچی محبت کرتا ہوں بادشاہ نے کہا تم نے انجانے میں غلطی کی ہے لیکن کیونکہ تم میری بیٹی سے محبت کرتے ہو سزا تو تمہیں ضرور ملے گی سو کوڑوں کی لیکن صرف تم ہی نہیں میری بیٹی کو بھی کوڑے لگیں گے بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا اس کی بیٹی اور اس لڑکے کو سو کوڑے مرے گئے شہزادی ندحال ہو چکی تھی اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ایک مہینے تک تم دونوں نے استغفار کرنی ہے جتنا گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتے ہو اللہ کے حضور معافی مانگو اگر تمہارا عشق سچا ہے تو تم دونوں مل جاؤ گے تو پھر بدشاہ نے ایک مہینے بعد خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی اس غلام سے کر دی آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی بدکاری سے بچائے اور ہماری اصلاح فرمائے تاکہ ہم بھی ایسے حرام کاموں سے بچ سکیں آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ